کون ہوتا ہے خاندان ایسا اشرف ہی ناز کرتو اشرف پر پر کون ہوتا ہے خاندان ایسا یہ وہ خاندان ہے دوستو جس کے بارے میں میں آپ نے سنایا کہ مغدوم پاک تو مغدوم پاک اس دربار میں رہنے والی بلی کا جب اتنا پاور ہے تو میرے دوست ان کے خاندان کا پاور کتنا ہوگا یہاں جا میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا آپ نے جو دیا سبحان اللہ ارس میں دیا الحمدللہ مشن میں بھی دیا الحمدللہ آپ کا ایک ایک پیسہ کام میں لگے گا اور صحیح کام میں جائے گا ضرور آپ لوگ اس ارس میں آئیے تو اگرم بلکل عدب کو ملہوز رکھ کر آئیے اور میں نے میرے سے یہ شروع میں آپ سے کہا ارس کمیٹی سے پھر میں ہی کہاو کہ جاؤں گا کہ جب بھی ارس لگائیے تو بیچ میں ایک پردہ ضرور تانگ بھیجئے گا ایک کپڑا تانگ بھیجئے گا جہاں پر پردہ نشی مابہن بیٹھتی ہے وہ پردہ میں رہے جو لگا رہنی گھیسا گھیسے کر کے آتے ہیں اس کا راستہ بالکل ہی علا کر دیجئے گا راستے میں ڈنڈا لے کے کھڑا کر دیجئے گا اس سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں ہم آتے ہیں بیادہ پندر کے نہیں آنا چاہیے ورنہ اس بارگاہ کا بیادہ مردود ہو جایا کرتا ہے اگر ارس میں جانا ہے تو چھپ چاپ جا کر پردے کے ساتھ جلسوں میں بیٹھ جانا ہے میلا میں گھومنا نہیں ہے اور دربار میں آکے مردوں کے بیچ میں بھیڑ نہیں لگانا ہے ان ساری چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھئے گا یاد میں رکھئے گا تب ہی آپ کو اُلس کر کے کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہیں تو اُلٹا گنہگار ہو کے گھر جائیے گا اسی لیے ہم ولیوں کی اسی لیے کہ ہم بیادہ پندر کے جاتے ہیں عدب سے آئیے عدب سے جائیے ولیوں کی بارگاہ میں جانے والا کوئی بھی کھالی پھیرا نہیں ہے کیوں پھرے نہ کھالی ہاتے کھا جا بار دور بارے کیوں پھرے نہ کھالی ہاتے مولیا دور بارے عدب شریف کے باتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں ساتھ میں دیکھئے آپ لوگوں نے آج تک جو بھی بینگ میں چکتا میں پیسہ پندوہ مشن کے لیے بھیجا تھا آپ کا پیسہ مشن میں گیا دعا ہوئی پھر لوڈ کر کے دیکھئے آپ کے پاس ملاقات کرنے آ گیا ہے وہ پیسہ دوستو آپ کے لیے دعا ہو چکی ہے یہ پیسہ ایک ایک کٹلی ایک سو رکیہ کر کے بانگ دیا گیا ہے اتنا جمع ہو گیا ہے کھجرا پیسہ کہ بینگ نہیں لے پا رہا ہے آپ کا پیسہ اس لیے ہوتا بھی